فائدہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر پارچنار کے گاؤں پیوار میں پیدا ہوئے آپ کے خاندان کا تعلق سادات کے حسینی سلسلہ سے تھا اور آپ کا شجر نصب امام زین اللہ عبدین تک جاتا ہے آج بھی پیوار کی گلیوں میں آپ کے بچپن کی صدائیں واقع ہیں اور اس کے درختوں کے سائے پہاڑوں کی چوٹیاں اور میٹھے ندی نالوں کے کنارے سید عارف حسین الحسینی کے بچپن کی یادوں کے امین ہیں ایک طرف پہاڑوں کی چوٹیوں میں آپ کے نشان قدم محفوظ ہیں تو دوسری طرف اپنے گھر کے سامنے پتریلی زمین کی آغوش میں آپ سوئے ہوئے ہیں شہید عارف حسین الحسینی کی عمد چار پانچ برس ہوئی تو والدین کو بچے کی تعلق کی فکر ہوئی اور انہیں پیوار کے پرائمری سکول میں داخل ترا دیا گیا اور ساتھ ہی گھر میں قرآن کریم کی ابتدائی دروس کا احتمام بھی کیا گیا آپ آغاز سے متوسط درجے کے طالب علم تھے مگر بچپن سے ہی قوت مشاہدہ بہت مزد رہتی آپ چوتھی جماعت تک پیوار کے پرائمری سکول میں زیر تعلیم رہے بعد ازام مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پارا چنار کے ہائی سکول میں داخلہ لیا اور دسمی جماعت کے امتحان اسی سکول سے پاس دیا زمانے طالب علمی کا واقعہ ہے کہ آپ گاؤں کی کسی گلی سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے تو آپ نے اس سے رونی کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ فلان لڑکے نے اس کی چیز چینگی ہے آپ کا دل بھر آیا اور غاصف سے حق وصول کرنے کے جزگر پترہ کی انرائی گئی آپ نے غاصف کا باظر مروڑ کر حق لیا اور اس حق دار کو واقع کر دیا انیس سو باسٹھ میں دسمی جماعت پاس کرنے کے بعد مدرسہ جعفیہ میں داخلہ لیا جو تین کموں پر مشتمل تھا اور اس میں چاند دولبات دیئے آپ مدرسے میں باقائدگی کے ساتھ نماز تحجت اور تاقیبات ادا کرتے تھے مدرسے کے پرنسپل حاجی غلام جعفر نے اپنے احباب سے ظہار کیا تھا کہ انہوں نے سید عارف حسین کو رات کے پچھلے پہت یاد خدا میں مصروف پایا ہے آپ کے تقوی سے مدرسے کے تمام اساتذہ بہت متاثر تھے آپ کی ریاضت اخلاق اور حصول علم کے شوق کا ادراک کرتے ہوئے آپ کے دور اندیش اساتذہ نے یہ کہا تھا تاکہ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ قرم ایجنسی میں سید عارف حسین الحسینی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہوگا اور ایک روز یہ شخص قرم ایجنسی کی تقدیر بدل ڈالے گا آپ نے اعلیٰ دنی تعلیم کے حصول کے غرصے وطن کی فضاؤں سے کچھ اہد و پیمان کرنے کے بعد نجف کی مقدس سرزمین کے طرف روانہ ہوئے وہاں پر مولانا قلع علی صاحب مدرسہ عبدالعزیز میں آپ کو کمرہ دلوایا اور ابتدائی تعلیم میں بھی بہت پور مدر کی مدرسہ عبدالعزیز بغدادی سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے مدرسہ سبیریہ میں داخلہ لے لیا اور تعلیم میں حمدن مصروف عمل رہے آپ کا معمول تھا کہ باقاعدگی سے دروس میں شرکت کرتے تھے ہر درس کو اپنی دائری پر نوڑ فرماتے اور اپنے احباب سے ان دروس پر بحث کرتے آج آپ کے لیبریری میں آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے سینکنوں دروس مولود ہیں آپ زمانہ طالب علمی میں تعلیمی دلچسپی اور تقویٰ کے باعث اسحادزہ کی شفیق نگاہوں اور توجہوں کا مردد رہے آپ اپنی جماعت میں ایک ذہین متقی اور زہمت کش طالب علم کی حصیت سے پہچانے جاتے تھے آپ تعلیم کے سلسلے میں تین چیزوں کے سخت صحفہ بند تھے درس کا لکھنا مباحثہ متعلیہ آپ خرصت کے عقاق میں بڑے کتب خانوں میں جا کر اہم موضوعات کی کتب کا متعلیہ کرتے تھے شوق مطالعہ کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساڑھے چھ سال بعد پہلی بار نجف ایشرف سے اپنے گھر پارا چلار واپس آئے نجف ایشرف میں قیام کے دوران عبادت کو زیادہ اہمیت دینا آپ کی فضرت پر جزب بان گیا ہر شد جمعہ کو دعا کمیل اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا آپ کا قطیرہ تھا ایک مرتبہ بشدید علیل ہو گئے اور آپ کے پاس رکم بھی ختم ہو گئی آپ کی حالت دیکھ کر پارا چنار کا ایک طالب علم آقا خوئی کے پاس گیا انہیں سید عارف حسین کی حالت اظہار سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی وظیفہ کی بھی استدار کی طالب علم کی التجاہ سن کر آقا خوئی نے فرمایا وہ پاکستانی سید عارف کہاں بیمار ہے ہم نے آج اسے آزان صبح سے قبل حرم امام علی علیہ السلام میں عبادت کرتے دیکھا ہے کربلا کی زیارت آپ کا جنون اور عشق تھا آپ نے نجف ایشرف میں ساڑھے چھ سال قیام کے دوران بیس سے زائد مرتبہ کربلا کی پیدل زیارت کی یا یوں کہا جائے کہ سال میں کم از کم چار مرتبہ ضرور پیدل کربلا جائے کرتے تھے جس زمانے میں آپ نجف ایشرف میں تعلیمی مراحل تیہ کر رہے تھے انہی دنوں رہبر انقلاب اسلامی وبانی انقلاب حضرت امام خمینی دیزوان اللہ تعالیٰ بھی نجف میں جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے تھے آپ مدرس آیات اللہ برو جردی میں نماز مغربین کی امامت فرماتے تھے اور چند لوگ آپ کی اقتداء میں نماز بجا لاتے تھے پاکستانی طالب علموں میں سید عارف حسین وہ واحد طالب علم تھے جو باقاعدگی کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ جماعت کی اگلی صف میں کھڑے ہوں نماز کے بعد امام خمینی کے دروس کو انتہائی غور سے سنتے اور واپس آ کر ہوسٹل میں موجود تمام طلبہ کو امام خمینی کے درس کا خلاصہ پیش کرتے اور انہیں امام خمینی کے دروس میں شرکت کی طرف راغب کرتے یہ وہ دور تھا جب سامراج کی نظریں امام خمینی پر لگی ہوئی تھی اور لمحہ با لمحہ آپ کی کاروائیاں جاسوسی کے دارے نور کرتے تھے سامراج کی کوشش ہوتی تھی کہ امام خمینی کے پیروکاروں میں اضافہ نہ ہونے پائے اس لئے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے اور علماء طلباء امام خمینی کے ساتھ اتنے بیٹھنے یا دروس میں شرکت کرنے سے گریز کرتے تھے مگر سیدارہ حسین علیہ حسینی کے عشق کئی عالم تھا کہ آپ امام خمینی کی جماعت کی پہلی صف میں بیٹھتے تھے اور ذہن کے دریچوں کو کھول کر امام خمینی کا حرف فرمان سنتے اور دل کو تازگی بخشتے ایک بار کسی دوست نے آپ سے کہا کہ ہم پاکستانی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں لہذا ہمیں ایران اور عراق کی اور یہاں آکے سیاسی متنازش شخصیات سے کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ غیر ملکی معاملات ہیں اور دوسرا یہ کہ ان غیر ملکی معاملات میں مداخلت کرنے سے ہمارے لئے مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا اور دیگر احباب کے سامنے اسی دوست سے فرمایا اے دوست آپ کا مذہب شیعہ پاکستان سے تخلیق نہیں ہوا اور یہ چشمہ حدید بھی عراق سے ہی روان ہوا تھا اور نواز رسول بھی پاکستانی نہیں ہم حق کی متلاشی اور ہر فرزند زہرہ کے صدائے حلمین پر لبیگ کہنے والے ہیں لہٰذا ہم حق کی خاطر اٹھنے والی ہر صدا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہی کیوں نہ اٹھے ان کا ساتھ دینا اور حق کے رستے میں صعوبتیں برداشت کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے دعا کرو کہ فرزند زہرہ و خمینی دشمن کی نظر بس سے محفوظ رہیں اور کوشش کرو کہ آپ کے افکار کا چرچہ عام ہو کئی برسوں تک کوئی عالم دین صدای حق بلند نہیں کرسکے گا اور اگر بفضل خدا انہیں کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر اسلام سرخ روح اور علماء سر بلند ہوں گے لہذا توبہ کرو اور اپنے دل سے ان وصلسوں کو نکال دو ایک دفعہ احباب کی محفظ میں امام محمینی کے ایک جملہ نقل فرماتے ہی عشق بار ہو گئے کہ آج امام محمینی نے شاہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میرا دل تیرے نیزوں سے چھلی ہونے کے لیے حاضر ہے لیکن تیرے ظلم و ستم کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں امام محمینی سے عشق کی مثال کو یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ انیس سو اکر تر میں جب ایران میں دھائی ہزار سالہ جشن شہنشاہی منائے جا رہا تھا تو امام محمینی نے نجف اشرف سے اس کے خلاف تقریل کی اور اس کے بارے میں امام محمینی نے فرمایا تھا کہ اے شہنشاہ ایران یہ ملک تمہارے باپ دادا کے جاگیر نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کا ملک ہے اس کے روپے تمہارے خاندانی جشن کے لیے نہیں بلکہ غریب وہ مظلوم عوام کے لیے ہیں امام خمینی کی اس پرجوش تقریر کے بعد امام کے طرفدار طلبہ اور علماء نے شاہ کو مضمتی ٹیلیگرام بھیجے پاکستانی طلبہ میں صرف شہید عارف حسینی ہی تھے کہ جنہوں نے پاکستانی طلبہ کی طرف سے شاہ کو مضمتی ٹیلیگرام بھیجا جب اس بات کا علم پاکستانی طلبہ کو ہوا تو انہوں نے شدید اعتراض کیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تمام پاکستانی طلبہ کی طرف سے شاہ کو مضمتی ٹیلیگرام بھیجیں ہماروں سے کیا تعلق ہے ہم پاکستانی ہیں ہم کسی ایرانی شخصیت کی حمیت یا مضمت کیوں کریں ہمیں تو ایران کے رستے پاکستان آنا جانا ہوتا ہے اسی طرح حکومت ایران ہمیں تنگ کرے گی پاکستانی آہباد کی یہ باتیں سن کر کافی دلائل دیئے لیکن جب بات دلائل پر نہ بنی تو پھر متحمل مزاج عارف حسین کے چہرے پر جلال نمودھار ہوا اور آپ نے انتہائی سخت الفاظ میں بات رہنے کی تاگیب کی آپ کے سامنے کسی کو بھی مامر خمینی کے شان کے منافع ایک حرف کہنے کی بھی جرت نہ ہوتی آپ انہوں سو چھہتر میں پہلی بار نجف ایشرف سے ساڑھے چھ سال قیام کے بعد پاکستان آئے شادی کے بعد انہوں سو چھہتر میں جب آپ نے دوبارہ نجف ایشرف واپس جانا چاہا تو آپ کے داخلہ پر پابندی آئیت کر دی گئی کیونکہ عراقی حکومت آپ کی سرگرمیوں قائدانہ صلاحیتوں اور ایمان و خمینی سے آپ کی عقیبر سے آشنا ہو چکی تھی علمی تشنگی اور ایمان و خمینی کے ہجر نے آپ کو پاکستان میں آرام سے نہ بیٹھنے دیا اور آپ آٹھ ماہ بعد کم تشریف لے گئے جہاں آپ نے آیات اللہ شہید مرتضی متحری آیات اللہ ناصر مقارم شرازی آیات اللہ وحید خورا سانی آیات اللہ تبریزی اور آیات اللہ حرم پناہی سے تاریخ، اصول، فلسفہ، فقہ اور علم کلام میں قصب فیض کیا یہ وہ دور تھا جب ایران میں ایمان و خمینی کی تحریک زور پگڑ رہی تھی امام خمینی بھی ان کاروائیوں اور بیداری پھلان میں پیش پیش تھے شہید حسینی بھی کسی سے پیچھے نہ تھے اسی وجہ سے ایران کی بدنام زمانہ جاسو سے تنظیم سواق نے آپ کو گرختار کر کے وہاں کے ذلعی انتظام کے سفرد گیا آپ سے چند روز تفتیش ہوتی رہی آپ کو صحبتوں کا خوف دلایا گیا ایران بدر کرنے کی دھمکیاں دی گئیں مگر ان کو کوئی بھی کوشش متزلزل نہ کر سکی آخر کار انہوں نے آپ سے ایک حلف نامہ پر دستخط کرانے کی کوشش بھی کی جس پر تحریر تھا کہ کم میں قیام کے دوران کسی مظاہرے اور جلسے میں شرکت نہیں کریں گے کسی سطح پر ہونے والے جلسے میں تقریب نہیں کریں گے شاہ ایران کے خلاف کسی مقام پر نشر و اشاعت نہیں کریں گے ایران میں انقلاب کی تحریر کے کسی رانواز ملاقات نہیں کریں گے حکومت ایران کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں شرک نہیں ہوں گے جو ہی آپ کی نظرین شرائط پر پڑی آپ نے نہ صرف دستخط کرنے سے انکار کیا بلکہ بڑی جرد سے جواب دیا میں اس قسم کی کسی بھی شرط کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے اپنے آباو ایداد سے مشروط زندگی گزارنے کا درس پڑھا ہے کم میں قیام کے دوران جہاں آپ امام خمینی کی تحریک کے سپاہی تھے وہاں آپ پاکستانی امور پر بھی گہری نظر رکھتے تھے جب بھی کوئی پاکستان سے آتا تو اس سے پاکستان کی حالات بلخفوص ملت جعفریہ کی صورتحال ضرور استفسار کرتے آپ کم میں رہتے ہوئی بھی قرم جنسی کے حالات کے بارے میں کافی مسترب رہتے تھے اگر ملت جعفریہ پاکستان کسی سانحہ کے شکار ہو جاتی تو آپ کئی روز تک رنگیدہ رہتے تھے آپ امام خمینی کی تحریک کا رخ دیکھ کر اسی خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک کل خمینی اٹھے گا وہ یہاں کے مسلمان عوام کی تقدیر بدل جائے گا